بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹی فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو جناب آپ لوگ جہاں جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں اور جناب آج کی جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں یہ ایک بہت ہی ہلدی ایکٹیوٹی ہے جو ہم نے آج اٹینگ کی اور میں آپ لوگوں کو اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ایک بہت ہی اچھی ایکٹیوٹی تھی اس لیے آپ لوگ بھی اگر اپنا اپنے بچوں کو چاہیں یا آپ خود پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ آج جو ہے ٹونٹی فیفٹ ڈیسمبر کو کراچی میں گرین پاکستان جو میریتن ہوئی تھی ہم نے اس میں پارٹ لیا تھا تو جناب آج ہوا یہ کہ ہم نے ریجسٹریشن تو پہلے ہی کروا دی تھی اور تقریباً دو تین دن پہلے آن لائن بکنگ ہوئی تھی اس کی ریجسٹریشن تو ہم نے سب نے کروا دی اور میریتن میں ہم نے سٹارٹ کیا لینا تھا اس لیے کہ ہم سے تو بھاگا ہی نہیں جاتا لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ چلو سٹارٹ کرتے ہیں بھاگا نہیں جائے گا تو کم از کم چلیں گے تو ضرور تو جناب آج پھر ہم نے آج اس صبح میں جانا تھا صبح سات بجے کا وقت تھا تو پھر ہم نے آج جو ہے صبح صبح اٹھے اور اپنی نیند کی قربانی دی سب بچوں نے بھی ہم نے بھی تو اس کے بعد جو ہے ہم صبح صبح سات بجے اٹھے اور کیونکہ ان لوگوں نے جو ٹائم دیا تھا وہ سیون تھرٹی کا تھا تو اس لیے سب کہہ رہے تھے کہ بھئی جلدی کرو رہنے دو اور کچھ کہہ رہے تھے رہنے دو کچھ کہہ رہے تھے نہیں بھی جلدی کرو تو میرے خیال میں یہ تھا میں نے کہا خیر ہے کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا جو سات بجے وہاں پہنچ چکا ہوگا لوگ آرام سے ہی آئیں گے تو بس ہم نکلتے ہیں پھر ہم خیر نکلے جلدی جلدی سے ہم ریڈی ہوئے اور نکلے تو تقریباً سوا ساتھ ہو چکے تھے موسم صبح کا بہت ہی اچھا ہو رہا تھا کیونکہ اس طرح سا ویدر ہو رہا تھا جیسے رینی رینی ہوتا ہے بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اس طرح کا موسم تھا بہت ہی اچھا اور تھندہ تھندہ موسم تھا اور یہ دیکھیں صبح کے ٹائم جو ہے دھن بھی کافی نظر آرہی جیسے کراچی کی نسبتاً آج جو ہے دھند کافی تھی کیونکہ کراچی میں اکثر دھند نہیں ہوتی لیکن پھر یہ دیکھیں دھندہ موسم ہو رہا ہے اور یہ دیا پھر ہم نے جو وہاں تک ہم نے اس کا راستہ پوچھا کہ دعا چورنگی کس سائٹ پہ ہے اور کہا ہے کیونکہ سی ویو پہ سٹارٹ ہونی تھی یہ میراثن تو پھر ہم نے پوچھتے پچھاتے جو ہے ہم لوگ وہاں تک پہنچ ہی گئے تو جناب آپ لوگ نیکس ٹائم جب بھی ایوری ٹونٹی فیڈ ڈیسمبر کو ہوتی ہے یہ میراثن ریس تو آپ اپنے بچوں کو خود بھی پارٹسپیٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ یہاں جا کے آج میں فرس ٹائم گئی تھی اور میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہی ہی ہے کہ سب لوگوں نے بہت ہی ہر قسم کی ایج کے لوگوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تو جناب سب سے پہلے جب ہم گئے تو لائن میں لگ کر ہم نے اپنی ریجسٹریشن کروائی ہے ریجسٹریشن ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سعادی نکرلہ سٹارٹ ہوا ہے اور بہت ساری جب ہم جا رہے تھے اس وقت ہمیں آئیڈیا نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے صرف ہم ہی باغل ہیں لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں دیکھ کر بڑی تسلی ہوئی کہ ہم جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو جناب بہت سارے لوگ تھے کم نہیں تھے بہت سارا کراؤڈ تھا ماشاءاللہ سے اور سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے اس میں اپنی مرضی سے اور اپنا اس میں پارٹسپیشن کے لئے آئے ہوئے تھے کیونکہ اس میں ٹین کلومیٹر کی ریس بھی تھی اور فائی کلومیٹر کی بھی تھی بوئیز کے لگ سے ٹین کلومیٹر کی تھی پھر اس کے بعد جو ہے گرلز کی ٹین کلومیٹر کی تھی اور اس کے بعد جو ہے 5 کلومیٹر گلز کی تھی اور 5 کلومیٹر بوئیز کی بوئیز کی پہلے سٹارٹ کروائی تھی اور اس کے پانچ منٹ کے بعد جو ہے انہوں نے گلز کی سٹارٹ کروائی تھی تو جناب یہاں پہ جب سب سے پہلے جب 10 کلومیٹر کی بوئیز کی سٹارٹ ہوئی ریس تو انہوں نے نشن انتھم سے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے بہت اچھا سٹارٹ تھا اور باقی یہ ہے کہ یہاں کے انتظامات بھی بہت اچھے لگئے اگر آپ جیسے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں ہر چیز آویلیبل ہوتی ہے جیسے پانی کی بوٹلز یا ناشتہ اگر کسی نے کرنا ہو تو وہاں پہ سب کچھ موجود تھا آپ کچھ بھی کر سکتے تھے اگر آپ کو ناشتہ کرنا تھا تو کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا ہم پہلے ہی اچھے خاصے بھاری ہیں تو اور بھاری نہ ہو جائے چلا نہیں جائے گا تو جناب اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بچے بھی ہیں بڑے ہیں ہر طرح کے مرد خواتین ہر طرح کے لوگ تھے اور جو کافی بزرگ تھے بہت انرجیٹک تھے اور میں نے اچھے ان کی پوزیٹیف انرجی دے کے بہت اچھا لگا کہ بچے بھی کسی سپورٹس وغیرہ میں جانا چاہتے ہیں وہ انٹر سٹیٹ ہیں تو آپ ان کو ضرور سپورٹ کیا کریں کیونکہ آج کے بچے ہی کل کے کامیاب نوجوان بنیں گے کامیاب لوگ بنیں گے کیونکہ آپ کے بچے جس بھی فیل میں ہو وہ چاہے وہ اتلیٹس بننا چاہے چاہے وہ کسی اور فیل میں جانا چاہے چاہے ڈاکٹر بننا چاہے چاہے انجینئر بننا چاہے کیونکہ ہمارے ہاں صرف دو چاہے شعبے نہیں ہیں صرف ڈاکٹر انجینئر ہونا ہی زندگی نہیں ہے یا وہی جو ہے ڈاکٹر انجینئر ہونا ہی کمال کی بات نہیں ہوتی بلکہ کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جس بھی فیل میں ہو وہ اپنی فیل میں بہت زیادہ کامیابی کسی خاص شعبے کا نام نہیں ہے کامیابی کسی خاص چیز کی محتاج نہیں ہے بس آپ محنت کرواتے جائیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے جائیں ان کی حمت بدھاتے جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بچے بھی بہت زیادہ کامیاب شہری بنیں گے کامیاب لوگ بنیں گے فیوچر کے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پر کافی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ صرف کراچی سے ہم لوگ ہیں اور باقی کوئی نہیں آیا ہوگا اور یہ انٹرنل نہیں تھی یہ تو بلکہ پورے پاکستان سے تھی اور یہاں پہ اسلام آباد سے بھی گلز آئی ہوئے تھے بوئیز بھی آئے ہوئے تھے اور ساہیوال سے آئے ہوئے تھے سرگودہ سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ ایک ایتھلیٹ بھی ہمیں ملی تھی جو کہ سرگودہ کی بہت بینر تھی کافی انہوں میڈلز بغیرہ لے چکی تھی ان کے پاس سلور میڈل بھی تھا گولڈ میڈل بھی تھا لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بہت زیادہ جان نہیں رہے ہوتے ہمیں ان کی پہچان ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی نہ تو میڈیا اتنا پرموٹ کرتا ہے کسی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو حالانکہ یہ بہت زیادہ پرموشن کی باتیں ہوتی ہیں اسی سے انرجی ملتی ہے بچوں کو اسی سے ان کا انرجی لیول بوسٹ ہوتا ہے تو جناب یہاں پہ جو بچیاں ملی تھی ہمیں بہت اچھی تھی اور اور ابھی میں ان کو میں نے ان کی ہلکی سی ویڈیو بنائی تھی تھوڑی سی میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ عمرہ نے جو ہے ٹین کلومیٹر میں انہوں نے میرے خواہ میں تھرڈ پوزیشن لی تھی تو یہ سرگودہ سے آئی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام آباد ساہیوال کراچی میں تمام پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہمیں اس میں کچھ پارٹی سپرنٹ سے بھی ملے جو بہت ہی مزے کے لگے ہمیں بہت ہی جیسے فرنڈلی ہوتے ہیں بہت زیادہ فرنڈلی لگے اور پتہ کیا ہے ہم کراچی میں یا ہم لوگ اتنے بیزی ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں ایکٹیویٹیز میں اپنی جوب میں گھر میں بچوں میں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ایون ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پروس میں کون رہ رہا ہے اور کون کون لوگ ہیں اگر ہم لوگوں سے ملیں تو ظاہر ہے اچھا لگتا ہے ان سے ملنا اور ہمیں بہت سار اچھے لوگ بھی ملیں گے اس میں سے اور کیا کہتے ہیں میں ان سے بھی ملواتی ہوں کیونکہ وہ یہ دیکھیں یہ ہے نیمرا نیمرا سے ہم ملتے ہیں اور یہ ان نے بتایا تھا کہ یہ سرگودہ سے آئے ہیں پارٹی سپیٹ کرنے کے لئے تو اس لئے خود سپس پر لگا میں ان کا بڑی خاتنی ہوں کیونکہ کیونکہ آپ کو پراؤڈ ساتھا ہے تو اس لئے خود کی سیفٹی پہلے کرو اس کے بعد ایون اگر خود کی سیفٹی ہو گئے تو ایون بھی انشاءاللہ ہو جائے ماشاءاللہ کراچی کو پرموٹ کر رہے ہیں سپورٹ سے کراچی صرف کرکٹ میں تھا لیکن ابھی اثلیٹکس بھی آئی ہے مجھے تو خوش ہو یہ کہ میں خود ایک اثلیٹ ہوں تو یہ بہت بڑی مطلب اپورٹنٹی ہے باقیوں کے لئے بھی ہر ایچی آٹے کے لئے بہت اچھا ہے انہوں نے کیا بارگرہ آپ رکار کرنے بھیج ہوگی کس پہ بھیج ہوگی thank you so much congratulations کے اند ماشاءاللہ کے 10 کل میڈی آپ بھی آجے ہماری ہیتتی امت گئی ہم اینڈ میں رہنے والوں کوئی بات دی ہم سب اینڈ میں ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک فرنڈلی پارٹیز پرنٹ تھے اور آپ ان سے ملے بہت انرجیٹک تھی ماشاءاللہ سے اور انرجی ہونی چاہیے آپ کے ہر ایچ میں آپ کے پاس ہونی چاہیے پوزیٹیو انرجی اس لئے کہ وہ ہی آپ کو زندہ رکھتی ہے انسان جتنا خود کو ہر چیز سے دور کرتا جاتا ہے تو وہ بس فیلیٹ کی طرف ہی جاتا ہے تو جناب ابھی یہ ٹین کلومیٹری کی ریس سٹارٹ ہو چکی ہے انہوں نے سب سے پہلے تو بوئیس کو اکٹھا کیا تھا اور ان کا سٹارٹ کروایا ہے ٹین کلومیٹری ریس کے بعد جب انہوں نے میل کی کروا لی اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد انہوں نے کلومیٹر فیمیل کی کروائی اور جو ہے اس کے بعد فائیب کلومیٹر بوئیس کی سٹارٹ کروائی اور اس کے پانچ منٹ کے بعد جو ہے نوانے نا فیمیل کی سٹارٹ کروائی ابھی ہم کیوں میں کھڑے ہیں اور ہم سٹارٹ کروائیں کیونکہ دل دکھ تک ہونا سٹارٹ ہو چکی تھی کیونکہ بہت ارصہ پیٹ کرتے تھے تو اپنا بچپن اپنا لڑکپن وہ ساری چیزیں یاد آجاتی ہیں لیکن میں ایک چیز نوٹ کر رہی تھی یہ جو بھی چیزیں جو انسان اندر سے ہوتا ہے تو کبھی مرتا نہیں ہے اس کے اندر وہ چیزیں رہ تو جاتی ہیں مثلا یہ ہے کہ دب جاتی ہیں بگ کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکٹیوٹیز بڑھ جاتی ہیں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور آپ اس میں آپ کے خوشیاں آپ کے بہت ساری چوائس جو ہوتی ہیں آپ کے مشغل یہ سب کچھ دب جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا مرتے نہیں ہیں تو جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے جب بھی ایسا ہو تو آپ کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر کا پارٹسپنٹ ہے وہ باہر نکل آتا ہے تو بس ہی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا اب اس وقت جب بیسی سٹارٹ ہو رہا تھا جیسے بچپن میں سٹارٹ ہوتی ہے تو دل زو سٹارٹ کرتا ہے تو خیر مجھے اس چیز میں بہت زیادہ مجھے اپنے بچپن کے اپنے لڑک پن کے دن یاد آ رہے تو اب میں چاہتی ہوں کہ بچے جو بھی ہیں میں آپ لوگ سب سے ریکس کرتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے کسی بھی پارٹ لینا چاہیں تو سپورٹ ضرور کیا کریں لیکن ان کو اپنی حدود میں رکھیں سلطانہ آفا نے سٹارٹ کروانے کے لیے کاؤنٹنگ سٹارٹ کی تھی یہ ہیں آبان اور ابھی جب جناب ہماری ریس ہو گئی ہے سٹارٹ اب آپ یہ دیکھیں سب لوگ سٹارٹ ہو گئے سٹارٹ سٹارٹ کیسا لگ رہا تھا جیسے بتا ہوتی بتا پانی میں تیر رہا بتا پانی میں تیر رہا 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 مجھے لگ رہا تھا میں اپنے آپ کو اٹھا کر کیسے چلوں گی احمد نہیں آرہی یہ دیکھیں سب لوگ جا چکے اور کیلی میں ہوں جو ٹریک پہ چل رہی ہا 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 میری مستقل مزاجی کو داد ضرور دیں گے کہ میں واپس نہیں آئی میں نے سوچتا چلی کوئی بات سلولی انڈ سٹرلی بھی انترس تو میں نے اپنی حمد مزاجی چلتی چلتی آرہی چلتی آرہی دیکھیں کوئی بندہ بشن نہیں تھا اس وقت سب لوگ جا چکے تھے جناب یہ جتے بھی ہیں یہ وینر ہیں جو کہ آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور جناب یہ سارے جو وینر ہیں وہ آ رہے ہیں اب اور جو ہے اگر یہ ریس تقریبا پانچ چھے نہیں سوری سوری ٹھون جی فار کو پچیس تیس سال پہلے ہوتی تو میں یقین ان گیت کیونکہ اس وقت 50 میٹر 100 میٹر 200 میٹر 400 میٹر 800 میٹر میں میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہوں اور وین بھی کر چکی ہوں بہت دفعہ لیکن کالیج میں جناب یہ تو اب وینرز کا سارٹ ہو چکا ہے آنا اور پھر اس میں زیادہ تھا جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے جو بھی وینرز تھے وہ سب کے سب ایتھلیٹ تھی وہ بوائز تھے یا گلز تھی وہ پروفیشنل ایتھلیٹ سی جیتے تھے اور جنہوں نے جس ایتھلیٹ نے فائیو کلومیٹری کی ریز جیتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ ابھی آئیں گی میں ابھی آپ کو اس میں دکھاتی ہوں اور ان کی ٹائمنگ بھی بہت اچھی تھی بہت اچھے ٹائمنگ انہوں نے اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیب کر لیا جناب یہ ہیں آ رہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کی جو ایس تھی 59 years old تھے وہ لیکن ان میں سٹیمنا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تھا یہ دیکھیں بہت اچھا ماشاءاللہ سے ہم سے زیادہ ہاتھ جی طرح سے رنگ کر رہے تھے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت انرجی تک ان کو صحیح دے تندوستی دے تاکہ وہ اسی طرح ہمیشہ خوش باش رہیں اور انجوائی کرتے رہیں لائف اپنی تو جناب یہ ہو گیا ہے ٹائم ختم اور یہ اس کے بعد کے مناظر ہیں ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے وینرز کو پرائز وغیر دیے تھے سیونٹی فائف تھاؤزن میرے خان میں فرس پرائز تھا اور اس کے بعد جو ہیں گریجولی باقی تھے اور باقی جتنے بھی پارٹیسپنٹ تھے انہوں نے سٹیفکیٹ دیے تھے جو کہ ہم سب کو بھی ملے اور مجھے نہیں ملا کیونکہ میں بیچ میں سے واپس آگئی تھی تو جناب آج کا دن بہت اچھا گزرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ضرور ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو خود لے کے جایا کریں اپنے ساتھ تاکہ وہ انجوائی بھی کر جناب یہ دیکھ لیں اس طرح سے بھی لگایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ ماسک لگانے کا جو طریقہ ہے یہ یاد رکھئے گا اور امید ہے آپ بلوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھ لگی تو لائک شیئر و کمینٹ ضرور کیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ